یہ جس موضوع پہ ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ جی پہلے بہت معاملات تیہ ہو جائیں وہ معاملات تیہ ہونے سے مراد ان کی یہ ہے کہ آرٹیکل وان ایٹی فورٹ تھی جو ہے اس کی وضاعت ہو جائے اور اس پہ اپیل کا رائٹ اور اس کے علاوہ سوہ بوٹو کا اختیار استعمال کرنے کا کس کے پاس یہ رائٹ ہے کس کے پاس اختیار ہے کہ سوہ بوٹو نوٹس لے سکتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمیتا ہوں کہ جس کا علاج ہو سکتا ہے ہونا چاہیے لیکن اس سٹیج پہ یہ ساری چیزیں آنے کا مطلب بالکل ایسے ہے کہ ایک طرف نماز قضاء ہو رہی ہو اور دوسری طرف ایک شخص کہہ کہ جی بات یہ ہے کہ میرے لیے مسواق کرنا بہت اپورٹنٹ ہے جب تک پہلے میں مسواق نہیں کرتا اس وقت تک نماز جاتی ہے تو جائے اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آئین کا معاملہ بجائے خود آئین کی اپنے وجود کا اور پاکستان کی اپنے وجود کا معاملہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر اس کی ضروری ہے اور پہلے دن سے حکومت جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتی اور یہ بات تہہ شدہ اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر اس کو یہ جو بیچز کی تشکیل کا معاملہ ہے ابھی تک جو قانون ہے اس کے مطابق اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے بیچ بنانے کا کسی اور کے پاس نہیں ہے اور یہ جو ساری اختلافات آ رہے ہیں اور جس طرح جھگلے پیدا ہو رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی ساری کی بیکڈاؤنڈ جو ہے وہ ذاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ مطلب آج یوں سمجھیں میں اگر یہ کہوں کہ ایک طرف نظریہ ضرورت کھڑا ہے اور دوسری طرف ہمیں آئین کو فالو کرنے والے کھڑے ہیں تو یہ بات بجا بے جانی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریہ ضرورت میں یہی کہتا ہے کہ جناب ایسا کام ہونا تو آئین کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے لیکن چونکہ ہو نہیں سکتا مجبوری ہے یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے تو اس وجہ سے اگر یہ مجبوریاں مان نہیں جائیں تو میر صاحب اس کے بعد پھر یہ مجبوریاں میشہ چلیں گی